نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا پائپنگ انجینئرز کے آج کی ویڈیو میں دوستوں ہم پھر سے واپس آئے ہیں اپنی پائپنگ انٹرویو کوشن سیریز میں آپ سب لوگوں کو لے کے تو دوستوں اس انٹرویو سیریز میں کچھ فاسٹ ریک کوشن کے بارے میں بات کریں گے جو کہ انٹرویور آپ سے پوچھ ہی لیتا ہے دوستوں اس ویڈیو کو بہتر ایکسپیرنس کے لیے پلیز 1.5 ایکس کی سپیڈ روت میں دیکھیں ہماری آگے کی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو لائک کریں فالو کریں اور سبسکرائب کریں اور دوستوں سبسکرائب کرنے کے بعد پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں سو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور سیکھتے ہیں کچھ پائپنگ انٹرویو کوشن کے بارے میں سو دوستوں پہلا جو کوشن ہے یا پہلا جو ٹاپک ہے بیسک کنسپٹ ہے تو اس ویڈیو کو دوستو چار یا پانچ سیگمنٹس میں الگ الگ طریقے سے ہم نے توڑا ہے اور توڑ کر آپ جان پائیں گے کہ کون سے سب ہیڈنگ میں کیا کوشن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں سو دوستو پہلا جو سوال ہے وہ ہے what is piping engineering تو piping engineering کیا ہوتا ہے سو دوستو piping engineering ایک بہت ہی جنرل سی چیز ہے جو کہ آپ کو interviewer کبھی بھی پوچھ سکتا ہے تو piping engineering میں آپ کو یہ جواب دینا ہے کہ piping engineering involves design, layout and construction of piping system that transport fluids and gases it includes selection of material, pipe sizing, stress analysis and ensuring compliance with industry standards سو دوستو یہ جب آپ پوری کی پوری definition آپ بتا دوگے تو آپ کا جو interviewer ہے اسے confidence آ جائے گا کہ ہاں جو سامنے والا ویکتی جس کا میں interview لے رہا ہوں وہ کچھ جانتا ہے اگلا سوال دوستو کیا ہے what are the main components of piping system piping system کے main components کیا ہوتے ہیں بہت ہی important چیز ہیں دوستو so main components piping system میں آپ کو معلوم ہے pipes ہوتے ہیں, fittings ہوتے ہیں, flanges ہوتے ہیں, walls ہوتے ہیں gasket support اور اور other accessories جتنی چیزوں سے مل کے جو piping system بنتا ہے یا جتنی چیزیں piping system میں لگتی ہیں اور جن کی مدد سے ہم fluid کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر transport کرتے ہیں دوستو وہ سب ہی piping system کے components ہوتے ہیں اگلا سوال ہے دوستو what is the difference between a pipe and a tube pipe اور tube کے بیچ میں کیا difference ہوتا ہے تو دوستو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ pipes کو ہم لوگ nominal diameter اور schedule number سے generally measure کرتے ہیں یا پھر ان کو ہم لوگ designate کرتے ہیں جہاں پھر tubes دوستو outside diameter اور wall thickness سے جانے جاتی ہیں تو جب بھی ہم buy کرنے جاتے ہیں تو ہم pipe کو nominal schedule یا پھر dn schedule اور thickness سے ہم لوگ بتاتے ہیں جبکہ tubes کے لیے ہم outside diameter اور wall thickness کو بتاتے ہیں اگلا topic ہے دوستو design standards تو design standards کے حساب سے وہ کیا کیا سوال پوچھ سکتا ہے پہلا اور بہت common سوال ہے what are the common standards used in piping system تو آپ کو یہ piping system میں ان standards کے بارے میں پتا ہونا چاہیے دوستو کہ کون سا standard ہم کہاں use کرتے ہیں اور commonly لیکن ASME B31.1 جو کی power piping کا آپ بول سکتے ہو main document ہے 31.3 یہ process piping کا main document ہے API 570 piping inspection code ہے اور ASME کے other codes جیسے کہ اگر آپ کو wall کے لیے کیا use کرنا ہے flanges کے لیے کیا use کرنا ہے ہمارا ایک piping codes and standards کا ڈیٹیل ویڈیو ہے ہم i button پہ link ڈال دیں گے دوستو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اگلا سوال ہے دوستو what is the purpose of PNID piping and instrumentation diagram بہت ہی basic سا سوال ہے لیکن میں نے دیکھا ہے انٹرویو میں لوگ اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو دوستو PNID کیا کرتا ہے یہ ایک graphical detail graphical representation ہوتا ہے basically line diagram ہوتا ہے ہمارے piping system کا آپ PNID میں سب دیکھ پائیں گے کہاں پہ میرا wall لگے گا کہاں پہ میرا pipe لگے گا کہاں پہ کس طریقے سے میرا piping کا arrangement ہوگا اور کہاں پہ میرے instruments لگیں گے اور میرے control devices لگیں گے so basically آپ کا بول سکتے ہو PNID آپ کا blueprint ہوتا ہے piping system کا دوستو اگلا سوال ہے دوستو what is the significance of piping schedule piping schedule کا کیا significance ہے ابھی ہم نے اوپر بات کیا کہ جو pipe ہے اس میں pipe schedule ہوتا ہے اور pipe schedule کے حساب سے schedule number ہوتا ہے اور وہ schedule number کا کیا significance ہے دوستو pipe schedule indicates wall thickness of the pipe which affects the pressure rating and temperature rating so دوستو کیا ہوتا ہے جو آپ کا pipe schedule ہوتا ہے دوستو اس کے حساب سے آپ کی thickness vary کرتی ہے اگر آپ کا schedule number کم ہے pipe کا تو اس pipe کی thickness کم ہوگی اور schedule number آپ کا increase ہو رہا ہے تو pipe کی thickness بھی increase ہوگی اگلی slide میں بڑھتے ہیں دوستو so دوستو اگلی slide میں سوال ہے what is the difference between a reducer and an expander so دوستو reducer اور expander آپ سب کو پتا ہے کہ دونوں ہمیں جب بھی ہمارا pipe diameter میں change آتا ہے ہم کو body line سے چھوٹی line یا چھوٹی line سے body line میں piping system کو change کرنا پڑتا ہے تو ہم reducer اور expander use کرتے ہیں so reducer is used to connect types of different diameters reducing the size reducing مطلب چھوٹا کر دینا while an expander increases the size جب ہمیں چھوٹے سے بڑا pipe size change کرنا ہے ہم expander کریں گے اگلا سوال ہے دوستو what is the purpose of a strainer in a piping system so strainer کیا ہوتا ہے strainer removes debris and particles from the fluid to protect downstream equipment so جو بھی آپ کو پتا ہے ہمارے particles ہوتے ہیں بہت سارے کچھ dust ہوتا ہے debris ہوتے ہیں جو کہ ہمارے system میں چلے جائیں گے ہماری machinery equipment میں چلے جائیں تو ان کو قراب کر سکتے ہیں تو debris کو روکنے کے لئے دوستو strainer کا use کرتے ہیں strainer basically چلی ہوتا ہے جو کہ ہمارے system میں debris particles کو روک لیتا ہے اور ہمارے main equipment کو damage ہونے سے بچاتا ہے اگلا سوال ہے دوستو what is the significance of renault number in fluid flow fluid dynamics کا fluid mechanics کا بہت ہی basic renault number بہت basic concept ہے اور آپ کو پتا ہے آدھے سے زیادہ جو piping کے concept ہیں وہ renault number اور fluid mechanics concept کے حساب سے ہی چلتا ہے تو renault number دوستو determine کرتا ہے flow کے regime کو laminar اور turbulent flow آپ کو مجھے comment section میں بتانا ہے laminar اور turbulent flow کے لیے کتنا کتنا renault number ہم لوگ consider کرتے ہیں in a pipe affecting pressure drop and flow characteristics جہاں پہ pressure drop اور flow characteristics کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم لوگ renault number کو use کرتے ہیں renault number کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے system میں جو pipe flow ہے وہاں بہہ رہا ہے اگلا سوال ہے دوستو what is pipe stress analysis pipe stress analysis کیا ہوتا ہے so pipe stress analysis is the evaluation of mechanical behavior of piping system under various loads including internal pressure thermal expansion and external forces تو اگر آپ کو short س میرا high pressure high temperature can vary to pipes मे یا پھر fluid pressure temperature کی وی سے pipes میں contraction expansion ہوتی ہے اور باہر کے external factors ہوتے ہیں جیسے seismic load ہو گیا wind load ہو گیا اس کی وجہ سے بھی piping impact آتا ہے دوستو یہ sari impacts کو combined ly ہم piping stress analysis کے انڈر study کرتے ہیں اور کچھ softwares ہیں جو میرا اگلا سوال ہے what are software commonly used for pipe stress analysis to how to auto pipe or hole tube use کر کے pipe stress analysis نکالتے ہیں اور ہم pipe کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے supports ہیں وہ accommodate کرنے ہیں تاکہ میرا pipe ہے high pressure temperature کی وجہ سے fail نہ ہو دوستو اگلا جو topic ہے fluid mechanics دوستو پہلا سوال ہے what is the Bernoulli's equation and how it is applied in a piping system to Bernoulli's equation آپ جانتے ہیں fluid mechanics کا بہت important concept pressure velocity and elevation in a flowing fluid it is used to calculate pressure drop and flow rates in the piping system so اگر آپ pressure drop نکال 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 سو آپ Bernoulli's equation کو ہی use کرتے ہو جو کی الگ alag forms میں alag scientists نے اس کو modify کیا ہے اگلا ہے دوستو what is the darcy westbeck equation so آپ نے یہ سب btec یا diploma میں ضرور پڑھا ہوگا darcy westbeck equation سے ہم pressure loss calculate due to friction it involves friction factor pipe length and diameter and flow velocity so darcy westbeck formula भी आप لوگ comment section में प्लीज बता आगर आप आप इस pressure drop निकालते हैं और आप arrive करते हैं कि कि तना आप total head loss की मजद से आप pump supplier को convey करते हो कि मुझे इतने head का pump चाहिए ठीक है दोस्तों अगली slide में बढ़ते हैं वाल्व and fittings होता है इन सब वाल्व का अगर आपको detail में क्या होता है किस तरीके होता है उसके लिए हमारी वीडियो है तो दोस्तों आई सेक्शन में जाके वीडियो देख लिजेगा मैं वीडियो डाल अगला सवाल है दोस्तो वाट इस परपस उफ चेक वॉल चेक वॉल क्या काम करता है जो फ्लो को एक डिरेक्शन में मूब करने में मदद करता है और बैक फ्लो हो गया किसी सिस्टम में इस्टोलेशन मेंटेनिंस के कुछ सवाल डाले हुए दोस्तो वाट आपको अगर दो पाइप जॉइन करने है तो किस तरीके सकते सबसे पहला तो वेल्डिंग होता है फिर आप फ्रेडिंग से है फ्लेंजिंग से जोड सकते है और मेकेनिकल कपलिंग भी आप यूज कर सकते है एक पाइप को दूसरे पाइप से करने के लिए या जॉइन करने के लिए अगला सवाल है दो वाइप इंपोर्टेंज اگلا کچھ advanced topics کے question کچھ ہیں دوستو what is the piping isometric drawing piping isometric drawing is a detailed 3D representation of piping system showing the exact dimensions, orientations and layout of pipes and components تو دوستو یہ 3D representation ہوتا ہے جو کی sheet پہ بنایا جاتا ہے جس کی مدد سے آپ کی construction ہوتی ہے جو آپ کا بیوکیو سائٹ پہ لگنا ہے کتنے سائز کا آپ کو pipe lens سپول کاٹنا ہے جتنی بھی کتنی elevations آپ کو change کرنی ہے وہ سب information آپ کو isometric drawing سے ملتی ہے ہمارا ایک ویڈیو ہے دوستو isometric drawing پہ بھی please اسے جا کے playlist میں دیکھئے گا یا میں i-section پہ link ڈالوں گا تو اسے ضرور دیکھ لیجے گا اگلا ہے دوستو what is the significance of NPSH in a pump section تو NPSH کا full form ہوتا ہے net positive suction head is critical in preventing cavitation in pumps تو cavitation کیا ہوتا ہے اگر اس پہ بھی detail ویڈیو ہے تو آپ کو اگر نہیں دیکھا ہے تو پلیز ویڈیو سیکشن میں جا کے سرور دیکھ لیجے گا it ensures that the pressure at the pump section is sufficient to avoid vaporization of fluid دوستو جب میرا pump کا جو جو pressure ہے suction pressure ہے اگر وہ vapor pressure سے نیچے گر جاتا ہے تو وہ دوستو پانی بہت کم pressure پہ کم temperature پہ boil کرنے لگ جاتا ہے اس boiling کی وجہ سے جو bubbles بنتے ہیں وہ bubbles میرے impeller کی center of impeller میں بست ہوتے ہیں اور impeller میں دوستو پٹنگ یا پھر چھوٹے چھوٹے چھے دو جاتے ہیں اس فینومینا کو ہم لوگ cavitation بولتے ہیں تو دوستو ہمیں NPSH select کرنا ہوتا ہے بلکل اچھے سے تاکہ میرے pump میں vapor pressure کم نہ ہو اور اس کی وجہ سے میرے pump میں cavitation کا issue نہ آئے اگر آپ کے pump میں cavitation کی problem ہے تو آپ کے pump کی life کم ہو جاتی ہے آپ کے pump میں بہت ہی noisy ہو جاتا ہے آپ کا جو motor کی bearings وغیرہ ہیں pump کی bearings وغیرہ ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں efficiency drop ہو جاتی ہے power consumption بڑھ جاتا ہے so detail video میں ہم نے ان سب کی جانکاری دی ہوئی ہے اگلا ہے دوستو what is a pressure relief valve where it is used pressure relief valve دوستو ایک safety device ہوتا ہے جو کی ہم لگاتے ہیں جہاں پہ میرا pressure بڑھنے سے system burst ہو سکتا ہے system میں دکھت آ سکتی ہے یا کچھ accident ہو سکتا ہے جو میرے system کا excessive pressure کو release کرنے کے لئے جس valve کو ہم use کرتے ہیں اسے دوستو pressure relief valve بولتے ہیں تو pressure relief valve کیا ہوتا ہے وہ ایک set point پہ set ہوتا ہے جیسے ہی وہ set point کا pressure trigger ہوتا ہے pressure relief valve کھل جاتا ہے اور excess pressure کو atmosphere میں release کر دیتا ہے اگلا last سوال آج کی ویڈیو کا دوستو what is the role of a piping engineering in a project بہت ہی basic سا سوال ہے لیکن پتا ہونا چاہیئے آپ جس job کے لئے جا رہے ہیں وہاں آپ کا کام کیا رہنے والا ہے تو piping engineer دوستو design کرتا ہے layout کرتا ہے specification of piping system بناتا ہے ensuring they meet project requirements and industry standards سو پورا end to end جب تک construction ہو کے ہمارے customer کو end customer کو handover نہیں ہو جاتا ایک piping design engineer یا piping engineer کا role رہتا ہے دوستو آشا کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے ضرور کو سیکھا ہوگا بہت ہی الگ الگ topics میں نے cover کیے تھے اور دوستو ایسی ویڈیوز کو پلیز آپ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد like کیا کریں follow کیا کریں subscribe کریں ہمارے چینل کو اور آگے کی ویڈیوز کے لیے پلیز ہمیں comment section میں بتائیں اگر آپ کو آگے بھی ایسی ویڈیوز چاہیئے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوہ دوست thanks a lot